صدری ویسر لی امری وحلال اقتطم اللسانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہمارا یوگا کہ ہم پانچ سے دس آیات لیں گے وو ٹو وو ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس کی ہلکی سی تفسیر کیا کریں گے آپ سب سے میری یہ دوخواست ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن ہے اگر ترجمہ کے ساتھ ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور اگر ترجمہ والا نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے قرآن اپنے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیں تاکہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس کے اندر نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے اپنے نور سے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے جب بھی میں کسے سے بات کرتی ہوں قرآن کے بارے میں یا اس کے کلاسز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یوجلی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے اب ہم کیا سیکھیں گے ہمیں یاد نہیں رہتا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ قویسنز آپ کے زندگی میں بھی آئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے لیکن دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سیکھنے والا اللہ کی پکار ہے قرآن میں اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چار دفعہ یہی آواز لگائی ہے اور ایک ہم ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے ہماری سیکھنے کے کام نہیں ہے تم رہنے دو اس بات کو دیکھئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں فر ایکزمپل ہم رمضان میں بھی یوجیلی ہر کوئی پڑھتا ہے ہم ایک ایک رمضان میں پانچ منچ بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ ما شاء اللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو سمجھ آتی ہے لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں ایک عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اچھی بات ہے ان کو لگا رہنے دو ان کو سمجھ دو آنی کوئی نہیں ہے جب سمجھ نہیں آئے گی تو یہ عمل بھی نہیں کریں گے لیکن آپ بلیو کریں the moment آپ understand کرنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن کو علم لینے کے لیے کھولے ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا ہے تو پھر آپ کو اتنا بزی رکھے گا آج یہ کام ہے آج وہ کام ہے پہلے یہ کر لو پہلے وہ کر لو میں آپ لوگوں کو وان کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور آپ نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھیں گے نیبر سے سیکھیں ہیں یا ہمیں سوسائیٹی نے سکھا دیئے ہیں یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے ہیں لیکن بقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمیں یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں بیزی ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جاب کر رہے ہیں بچے چھوٹے ہیں اگر میں کسی کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی ہے جی مسروفیت بات ہے تو مجھے لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے بس کوئی مسروفیت تھی وہ قرآن کا علم لیتے ہیں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا کہ وہ تلاوت کرتا ہے سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تذکیہ ہوگا ہمارا نفس پاک ہوگا ہمیں پتا چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے کیا نہیں کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے والحکمہ اور ان کو حکمت سکھاتے دیکھئے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہوسٹل بنا تھا جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے ان کو صحابہ صفحہ کہتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر سبحان اللہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام آدمی کی علم کی فضیلت تو آپ دیکھئے آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے سبحان اللہ اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے اب ہم ذکر کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر کتار در کتار آسمان تک پہن جاتے ہیں اب پہنچ کے کیا کرتے ہیں آپ کا پتہ ہے وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ہم استغفار کیا کرتے ہیں ہم صبح ایک تصویر پڑھ لیتے ہیں استغفار اللہ استغفار اللہ استغفار اللہ سوچتے ہیں الحمدللہ آج کے پورے دن کی استغفار کر لی اور آپ سوچئے کہ یہ فرشتے کس طرح کے کتنی تعداد میں ہوں گے جو آسمان تک پھیل گئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں اللہ حکمت جب میں ایسی کبھی بھی یہ احدیث پڑھتی ہوں تو میرے اپنے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آسمان اور دنیا کے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلو کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں اور قیامت کے دن جو علماء ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن کی آپ نے پڑھا ہوگا آپ لوگ سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب لوگ ننگے ہوں گے انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے تو کیا ہمیں حیاء نہیں آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور اس دن یہ حالت ہوگی گرمی کی یہ حالت ہوگی کہ کہتے پسینے میں اپنی پسینے میں انسان اپنی کان کی لو تک بھرا ہوا ہوگا اللہ اکبر اور عالم کدھر ہوں گے نور کے ممبروں پر وہاں چمک رہے ہوں گے سبحان اللہ اور کرنا کیا ہے ہم نے دیکھئے قرآن کا علم لینے کا آپ نے سوچ بھی لیا نا میری ایک دوست دی اللہ بکشی اللہ میاں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو میں اکثر اس کو حدیث جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں اس کو کہتی تھی کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو عالم جب ہم قرآن کا علم لے رہے ہیں اس دوران میں اگر ہم ہمیں اللہ نہ کرے ہمیں موت تو آنی ہے برحق ہے ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم سیدھے شہدہ کے درجے پہ چلے جائیں گے الحمدللہ تو اہد کر لیجئے آج سے کہ میرا جو بھی ٹائم ہوگا جتنا بھی مجھے وقت ملے گا میں نے طالب علم رہنا ہے علمیہ میں نے ساری زندگی یہ علم سیکھنا ہے اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کی آیات آپ کو جب میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور ہم لوگ سارے اس کو سیکھیں گے کہ about 20 آیاتی آپ ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہمیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ ایک سوال مجھے بھی بہت تنگ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا میں ہمیں کیوں بھیجائے آخر ہم سے چاہتا کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیرلی اس میں بتا دیا کہ او بدو ربکم میں نے کیوں پیدا کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اب عبادت کیسے کرے کیا سارا دن ہم لوگ جائے نماز لے کے بیٹھے رہ جائیں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب ہم گھروں سے کام کرنے نکلتے ہیں وہ بھی عبادت ہے صرف نیت کو اپنی صاف کر لیں جب ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے ہم ایک ایسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ نراس ہو جاتا ہے جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو ایسے کر لو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدت کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس ای تینک انہوں نے بتایا ٹھیک ہے بتایا ہوگا اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس شاہی ہوتی ہے ہمارے لئے سب سے بڑی ہدایت یہ ہمارا قرآن ہے ہمارا حاضر امام ہے قرآن یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی ان کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھئے آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا تو وہ اپنی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت اپنی امت کے لئے کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ اگر ہم نیک ہوں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ چار مرتبہ ایسا ہوگا وہ چھوڑ کے آئیں گے پھر سجدے میں گریں گے وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اور جب وہ چوتھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا قرآن روکا ہوا تھا جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن قرآن نے روکا ہوگا اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کتنی بڑی بات ہے قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے آپ بلیف کریں کہ اب احساس ہوتا ہے تو اتنی عمر ہوگی آپ سمجھ جائیں تو کیا فائدہ نہیں قرآن کو سمجھو جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں صورت فاتح کی تفسیر سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے آوزو بللہ پڑھنی ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امان میں دے دینا ہے اب دیکھئے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے آوزو بللہ پڑھنی ہے مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے پڑھا تو مجھے حیران کی ہوئی کہ اوہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے آوزو بللہ پڑھنے کا حکم ہے ہم نے کیوں آوزو بللہ پڑھنی ہے اب یہ ہو دے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں ہم کون سے کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ ہم یہ اس بچانا اس مسئیبت سے بچانا اس آفت سے بچانا لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لے آپ دیکھئے کہ بلیس کون تھا اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالی جب ہم صورت بکرہ پڑھیں گے آپ بلیف کریں آپ کو اتنا مزا آئے گا آپ کو اتنا مزا آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت جیسے اگر ہم فر ایکزمپل پانچ آیات کریں گے تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے چھٹی بکاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے اتنا مزا آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں ہے تو what is the reason لیکن جب آپ صورت بکرہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے اب دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وان کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے آوزو باللہ پڑھ لینا تو یہ شیطان ہے کون ہم اسے کیسے بچیں اور ہمیں کیوں بچنا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورت بکرا میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا اور وہ اتنا عبادت گزار تھا یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے ذرا غویر سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا وہ ان میں آتا جاتا تھا ان میں بیٹھتا تھا اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے دیفینٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریئٹ کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی یہ انشاءاللہ سورت بکرا کے شروع میں آ جائے گا آپ کو اس لئے میں بھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں تو جو ابلیس تھا نا اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا وہ فوراں نے کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آپ کو پتا ہے وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیئے علم کی بنا پر آدم کو فضیلت ملی تھی اور ابلیس نے کیا کیا تھا ایک سجدے سے انکار کیا تھا صرف ایک سجدے سے تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود یہاں سے نکل جاؤ اس پر لانت ہے ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں چار سجدے چھوڑتے ہیں صرف ایک فجر کی نماز اللہ ما شاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا it was a beautiful story انشاءاللہ وہ صورت بکرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حبہ کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس کو ہدایت آئے گی کونسی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آئے گا یہ قرآن جو طورت تھی زبور تھی انجیر تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں guidance دی ہے تو میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس کو مانے گا جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا سیدھی سی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وان کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بھکاتا رہے گا کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری تیری امت آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کٹ کے رکھ دوں گا یہ قرآن کے لفظ ہیں آپ اللہ سے اس کا مقالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تُو نے جو کرنا ہے تو کر لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں میرے پرہیزگار لوگ ہیں ان کا تُو کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ بڑی خوبصورت بات ہے پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کلاوزو بربی ناس کیا ہے کلاوزو بربی الفلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو اپنے اوپر دم کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھوکتے تھے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں اور یہی امت کو سکھایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا امت کو سکھانے کے لیے تھا تو شیطان کی حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں قرآن کا سفر جو ہے نا دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں سائن بورڈ ہوتے ہیں اب میں نے یہاں سے اگر میں سٹوڈیو میں ہوں اس وقت میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے مجھے راستہ فر اگزمپل نہیں آتا میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں تو میں کیا کہوں گے سائن بورڈ پڑھوں گی اچھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے جانا ہے اور میں اپنے گھر پہنچوں گی لیکن جب میں سائن بورڈ ہی نہیں دیکھوں گی مجھے پڑھنا ہی نہیں آرہا سائن بورڈ کو تو میں کیسے گھر پہنچوں گی ایک ایک سائن بورڈ مجھے اگلی راستے کا پتہ دیتا ہے اسی طرح قرآن کا ہر آیت آپ سوچ لیں ایک سائن بورڈ ہے جو جنت کے راستے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے اور یہ راستہ اتنا خوبصورت راستہ ہے جس کے کوئی حد نہیں اور اتنا آسان راستہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اہت نہیں کر لیتے تو بہت مشکل لگتا ہے جم جاؤنا تو آسانی ہو جاتی ہے ابھی صورت بکھرہ میں یہ اللہ سبحانت اللہ کہیں گے کہ یہ جو کشتی کے پارٹ پر بیٹھ جاتے ہیں جو کبھی لوڑک کے ادھر چلے گے کبھی لوڑک کے ادھر چلے گے کہیں نہیں پہنچتے وہ کہتے ہیں دھکا لگے گا تو پانی میں گر جاؤ گے یا پھر دوسری طرف گر جاؤ گے ایک دفعہ آپ پکہ ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے مجھے اللہ کو منانا ہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا آسان پتہ کیسے ہوگا نمبر ایک یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں کان میں الکا کر دیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ ہمیں کتی محبت سے ملا ہے اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کو آپ پسند آگے بڑا خوبصورت راستہ ہے ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں آپ بلیف کریں شروع میں کیا ہوتا تھا مشکل پتہ کیا ہوتی ہے چلنا تو آسان ہے کہ انسان چلا جاتا ہے کیونکہ پھر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک آگ لگتی ہے کہ جو میرے اولاد ہیں جو میرے گھر والے ہیں جو میرے اراؤنڈ ہیں جو میرے فیملی ہیں میرے بہن بھائی ہیں وہ اس لیول پہ نہیں آ رہے ہوتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے میری تیچر ہمیں یہ کہہ کرتی تھی کہ زب کر لو اور جو آیت آپ پڑے ہو جو آیت آپ سیکھ رہے ہو اس کو اپنے اوپر ڈھالو اور ایک دن وہ آئے گا کہ تم سپرائز ہو جو گے کہ کس طرح سے آپ کے آراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا میرے بچے یہ کہتے ہیں میرا افلاں یہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے کرنا نہیں نہ ہوتا تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں لیکن جب آپ اپنے دل سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہو گے تو بہت آسانیاں ہیں اور یہ راستے میں کوئی مشکل کیا ہوگی لیکن نیکی کرنے میں یا اچھا کام کرنے میں آپ کو کون برا کہے گا کوئی بھی برا نہیں کہے گا تو اللہ بھی راضی ہو جائتا ہے اور دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ راضی کرنا کیسے ہے رائٹ راضی کرنا کیسے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہم کہتے ہیں جی اہدِ نصرات المستقیم پڑھتے ہیں نا فاتحہ میں ہم پڑھیں گے بڑی خوبصورت صورت ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اہدِ نصرات المستقیم اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں پورا قرآن ہمارے آگے رکھتے ہیں کہ یہ ہے قرآن یہ ہے ہدایت اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو کیونکہ دنیا میں بھی زلت ہے دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت میں بھی زلت ہے آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو سنکا کا لفظ آیا ہے سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بیچینی کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بیچین کر دیتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کاروبار ہیں ان کے اتنے نام ہیں حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جون ہوتی ہے نا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے اتنی حقیر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں رحیم ہے نا رحمان ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے آپ بلیف کریں کبھی آپ جو بھی الحمدللہ ہم مسلمانیں اس راستے پر ہیں جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں ایک محنت کرتے ہیں اس کو راضی کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی خیالات دل میں ڈالتا ہے کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو سمتنگ اس ڈانسنگ یوں نو اندر سے لگتا ہے کہ آج میں کیوں خوش ہوں کوئی ایسی نیوز بھی نہیں آئی ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تو آج میں کہیں کوئی خوش ہوں اتنی تو پھر ایک دم سے احساس ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت عطا کی ہے آج دل کے اندر چین ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں نا بہت پریشان ہیں تو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ میں نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے نراس ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی سب سے چھوٹی ایسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں لیکن اس کی سب سے چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے کتنی در والی یہ بات ہے ہمارے ماتحت کون ہیں ہماری اولاد اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلوئیز ہوں گے وہ ہوں گے اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراں رکھ کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے بعد آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن انشاءاللہ نیکس پروگرام سے کیونکہ آعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو سات اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا لکھوں اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لئے کم ہو جائے اتنی وہ تفسیر لیندھی لکھتے ہیں بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی آزان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی اکسپلین کرتے رہے یہ اتنا بڑا علم ہے ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بلیف کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے وہ بلکل اس سے انصاف نہیں کرتا وہ تو صرف ایک ہوتے کہ انڈرسٹیننگ کے لئے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آنے شروع ہوگی انشاءاللہ جیسے میرے سٹوڈنٹ ہے میں مریم مسجد میں ہیوسٹن میں کلاس دیتی ہوں ایوری فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 11.30 سے 1.30 تو میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر ایک سپارہ میرے ساتھ اماندھاری سے کر لو اور انشاءاللہ اگلے سپارہ میں تم مجھے پڑھا رہے ہوگے کیونکہ اتنا اتنا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اتنا اس قابل کر دوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ترجمہ والا قرآن نہیں ہے تو تب بھی آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کر سکیں تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی آئیت ہے آپ کو اس کی انڈرسٹیننگ ہو جائیں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں جیسے آپ کہہ دیں پرو ناؤن جن کو ہم کہتے ہیں اللہ زی زالکہ ہو ہما ہم پرو ناؤن جیسے آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ about آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں only 15% تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے 15% پہ بس اور آپ کو پورا قرآن آجے گا انشاءاللہ ایک سپارہ ختم ہوگا پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے ہبائیں ساکن ہو گئیں جانوروں نے بھی کان لگا لیے شیعتین پر آسمان سے شولے گرنے لگے پروردگارِ عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکر ڈال دوں گا ضرور برکر ڈالے گی دیکھیں ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے جانور کو زبا کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے ان کی کھولی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا دیکھیں یہ اعتقاد کی بات ہے یہ یقین کی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو تم قرآن کی بات کرتے ہو اپنے اللہ کی بات کرتے ہو تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے یہ کر کے دکھاؤ اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ ہوگے کیا تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے ہیں یہ ہوتا ہے یقین کا اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آجے دیکھیں جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ تیر لگ گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں سبحانہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خوشو دے دے وہ کیسے آئے گا وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ذل جلال والاکرام ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہے تو تب ہی اس کی حیبت بھی ہوگی اس سے محبت بھی ہوگی رائٹ اللہ تعالی سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے ضروری نہیں غلط لفظ بولیوں کافی نہیں ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈھراؤ ان لوگوں کو اور انزار کا جو لفظ ہے بڑا خوبصورت ہے وہ ڈھرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے وہ ڈھرانا نہیں ہے انزار کے اندر جو ڈھرانا ہے وہ بلکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈھراتی ہے جس میں محبت بھی تھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بچے کو ڈرابی رہی ہوتے ہیں مت کرو کتنی دفعہ منع کیا ہے اس سے چوٹ لگ جائے گی سنتے کیوں نہیں ہو لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ ان کو انزار کرو ان کو اللہ تعالی کی رحمتیں بھی یاد کراؤ یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اللہ تعالی نے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جو کتابیں بھیجی پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں ہم کیسے انسان ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ کوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحات پڑھتے ہیں ہم کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو یہ دنیا کی زندگی کی بس چیزیں ہیں ہم پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ تعالی کہہ رہے کہ مال میں دیتا ہوں تمہیں تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے پھر بھی بھاگتے ہیں اس کے پیچھے اب مال ہے بھی تب بھی چین نہیں پڑتا کیونکہ اور بنانا ہے اور بنانا ہے بھاگتے جاتے ہیں تو کدھر تک بھاگیں گے کتنی دیر آپ دیکھیں اگر ہم یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں راستے میں ہم ارسٹے ہیں ہیوسٹن سے ہم پاکستان جا رہے ہیں راستے میں ہمیں نیو یورک میں رکنا ہے رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ ہم اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں گے گھر سجا کے بیٹھ جائیں گے کاروپر جمع کے بیٹھ جائیں گے یہ زندگی جو دنیا کی ہے نا یہ صرف اتنی ہے جتنی دیر ہمارا نیو یورکہ سٹے ہے ہم نے اصل گھر جانا ہے آدم اور ہوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے ہم میں سے ہر روکہ گھر جنت میں بنا ہوا ہے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی قیامت کے دن دیکھیں ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے اپنے عمال سے کریں گے نا وہاں پہ کرنسی ہمارے عمال ہوں گے اگر ہمارے عمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سے غلطیاں ہوگی تھی اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کرے جو بھی ریزن سے چلیں ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں دوزخ میں نہیں جانا درمیان میں بٹھا دیں نہیں ہوگا ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیس میں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں سورت التکویر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں سورت آبسہ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرو من اخی و امہی وابی و صاحبات ہی وابی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے اپنی ماں سے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا کیوں بھاگے گا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّمْ رِيُن یومَ اِزِن شَانُنْ يُغْنِ کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے ہمیں یقین نہیں آتا نا کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے وہ بچوں کو زمین پہ پھینکے آگے بھاگیں گے ہمارا بچہ ہمارے پاس آگے ہم کہیں گے پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا ہم نہیں جانتے اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے ساتھ خانون کے بہن بھائیوں لوگوں کے انسانوں کے ساتھ یہ رحم کا جذبہ ہے جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو ہمیں تو اپنی اپنی نبیوں کو نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا اب پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے تیس میں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں بکشی جب اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے اب سارا دن کیا یہی کرتے رہے اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں بھئی اور کام کرو وہ بھی عبادت ہے لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چگلی نہ لگاؤ کسی کو تنگ نہ کرو کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اتنی عادت پڑ گئی ہمیں پتے ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اتنی خوبصورت آیات ہیں ایک ایک آیت کو آپ کے پوری کائنات کو بھی تول لوگ اس میں تو وہ کم ہو جائے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو اس لیے چگلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا اس کی آہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتے ہیں جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں گائیڈ کر رہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں الحن سے ہم سٹارٹ کریں گے ور ٹو ور ٹرانسلیشن ان تفسیر کریں گے اور اسی طرح سے ہم جانتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اور ہم سمیں آتانا والے بن جائیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے آمین سمان